تو اللہ دبارک و تعالی نے علی حضرت کو اسی کے لیے چُنا اس زمانے میں علی حضرت کو اسی کے لیے پیدا ہی کیا گیا کہ خود بھی مسلک اہل سنت پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی مسلک اہل سنت پر قائم رکھیں تب اہل سنت اب اسی کو لے لیجے مسلک اہل سنت تو کوئی آگے جل کر یہ بھی تو اعتراض کر سکتا ہے کہ مسلک اہل سنت کیوں کہا جائے مسلک اہل سنت بھی یہ نئی اور حادث تسمیہ ہے یہ صدر اول میں رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اور صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھی جب تابعین کا زمانہ آیا اور گمراہیاں جو ہے پھیلنے لگیں اور نئے نئے افکار پیدا ہونے لگے تو ائمہ اہل سنت والجماعت نے پہچان کے لیے مصدق اہل سنت اہل سنت والجماعت یہ نام رکھا اس دین کا نام کیا رکھا اہل سنت والجماعت تو مسلک اہل سنت والجماعت کہلانے لگا اور اب عالم یہ ہو گیا کہ جو پکے وہابی ہیں وہابی ہونے پر فخر کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہابی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں اور ببانگ دوحل وہابی بولتے بھی ہیں لیکن سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ چلائی کہ سنی بنی آیا میرے آل عزت اسی لئے تو فرما رہے ہیں کہ سب سے مذرکتر ہیں یہ وہابی سنی بن کر جاتے ہیں لہذا جس طریقے سے زمانے قدیم میں یہ دستور تھا کہ اہل سنت والجماعت کی دو عظیم شخصیتوں سے جو ہے پہچان ہوتی ہوئی حضرت ابو منصور ماتری بی رضی اللہ تبارک و تعالی اور حضرت ابو الحسن عشعری رضی اللہ تبارک و تعالی جو ہے مصدق اعلا حضرت کہا جانے لگا بارحال یہ اعلا حضرت عظیم البرکت فاضل ابو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رب کریم کی بارگاہ سے جو ہے عظیم انعام ملا ہے کہ ان کے دین کا تعارف ان کی ذات سے مرشہ شہدہ ہے اور صحیح سچے پک کے مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ جو مصدق اعلا حضرت کا حامل ہے اس کے دیمان میں جردہ برابر کوئی شہدہ اور ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اعلا حضرت کا نام بھی لیں اور اعلا حضرت کا نام لے کر مصدق اعلا حضرت سے لوگوں کو منحریف کرنے کی کوشش کرنے کی تو اعلا حضرت کی کتابوں کا مطالعہ اور اعلا حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو احقاق حق اور اطالع باطل فرمایا ہے جن کتابوں سے رسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دین کو خوب ظاہر و باہر کیا ہے ان کتابوں کا مطالعہ آپ حضرت کا ضروری ہے اور اعلا حضرت کی روش کو اور جو حضرت اس زمانے میں مصدق اعلا حضرت کے حامل ہیں سچے پکے ان حضرت کی روش کو اپنے لئے نمورہ عامل بنانا یہ آپ حضرت کے لئے ضروری ہے